آمرز کیفے کی کہانی کے پہلے حصے کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں مکمل کیا تھا چلیے اب اس کے بقیہ حصے کو مل کر مکمل کرتے ہیں آمر نے اپنا کیفے کھولنے کا پلان اپنی بیوی کو بتایا لیکن اس کو یقین نہ آیا اور جواب میں آمر نے اس سے کہا I really mean it this time He assured her Comprehending the disbelief in her eyes اپنی بیوی کی آنکھوں میں غیر یقینی کو دیکھتے ہوئے آمر نے اسے یقین دلایا کہ اب کی بار وہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی کرے گا I have already found a place to build it My cafe, that is میں نے اسے بنانے کے لیے جگہ بھی ڈھونڈ لی ہے یعنی میرے چائے کھانے کے لیے And the money is in the bank اور پیسہ بینک میں موجود ہے The deposit is secure at any rate اور وہ پیسہ محفوظ ہے اس کو ریٹ کے اتار چڑھاؤ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا And what is more, the old lady has assured me that I can pay the rest in my own good time اور بڑی عورت نے مجھے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ باقی کا پیسہ میں بعد میں آرام سے ادا کر سکتا ہوں You will see, تم دیکھنا We shall be more settled, more content And much happier At long last And we can both work as a team Bilاخir ہم اچھی طرح سے گزر بسر کر سکیں گے زیادہ مطمئن ہوں گے اور بہت زیادہ خوش بھی اور ہم دونوں مل جل کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں Steady on آمیر Soothed maham Suspecting That he was getting carried away by his fancies Zara طہر کے آمیر تسلی بخش انداز میں maham نے کہا اسے یہ خدشہ تھا کہ وہ اپنے خیالات میں گم ہونے لگا ہے یعنی آمیر کی بیوی آمیر کی باتوں کا یقین نہیں کر رہی تھی کہ وہ ایسا کرے گا What place What deposit What lady کیسی جگہ کون سا deposit اور کیسی عورت آمیر did not look at her directly or give her an answer right away آمیر نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور اس کی بات کا جواب فورا نہیں دیا He pulled a length of rope of a hook on the wall and used it to tie up one of the baskets that was in danger of coming away from the bicycle frame اس نے دیوار پر لگے hook پر سے رسی کا ایک ٹکڑا اتارا اور اس کی مدد سے اس ایک ٹوکری کو باندھا کے جو بائسکل کے فریم سے الگ ہونے والی تھی that would not do at all he thought to himself as he heaved on the loose end of the rope and fastened it to the basket رسی کے سرے کو ٹکری سے باندھے ہوئے اس نے ایک آہ بھری اور خود سے یہ سوچا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں to have all my ways tumbled down accidentally because of one loose string what a thought یعنی کوئی فائدہ نہیں اگر ایک رسی کے ڈھیلے ہونے سے میرا سارا سامان اچانک گر جائے کیا خیال ہے what place replied Amir eventually having taken his time in coming up with a satisfactory explanation ایک مطمئن کرنے والا جواب تلاش کرنے کے لئے اس نے کچھ وقت لگایا اور بالاخر اس نے جواب دیا what place یعنی کون سی جگہ why the one on the corner next to the park ارے وہی جو پارک کے ساتھ کونے پر موجود ہے you know the one with the mulberry tree in it where our boys used to play so long ago تمہیں پتہ ہے وہی جگہ جہاں شہتود کا درخت ہے جہاں ہمارے لڑکے بہت پہلے کھیلا کرتے تھے I found out who the owner of the land is now and I have agreed to buy it میں نے پتہ کر لیا ہے کہ اس زمین کا مالک کون ہے اور میں نے اسے خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے I have been putting away a little money each week for years maham تو اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ maham میں نے کئی سالوں سے ہر ہفتے کچھ پیسے جمع کرنے شروع کیے تھے It is all agreed so there is no use in trying to deter me from this اب سب کچھ تیہ ہو چکا ہے لہٰذا اس بات سے مجھے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں The bank is going to lend me the money Bank مجھے کرزہ دے گا The old lady has agreed to sell it to me اور وہ بوری عورت اس زمین کو مجھے بیچنے کے لئے راضی ہو گئی ہے I shall start to clear the land on Saturday اور ہفتے کے دن میں اس زمین کی یا اس جگہ کی صفائی شروع کر دوں گا Our cafe will not be a dream for much longer ہمارا چاہ خانہ اب زیادہ دیر کے لئے خواب نہیں رہے گا مہم stood and gaped at him مہم حیرانی سے اسے دیکھنے لگی She was lost for words اسے کچھ کہنے کے لئے لفظ نہیں مل رہے تھے She did not know whether to shout for joy or to weep اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشی سے چلائے یا رونے لگے لگے did neither but stood and stared blankly at him trying to take in and make sense of all this news اس نے ان میں سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اسے گھورنے لگی اور اس خبر کا مطلب نکالنے کی کوشش کرنے لگی I shall tell you all about it when I get back this evening proposed Amir in haste as he shakily wheeled his bicycle out of the courtyard into the alley اپنی bicycle کو لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں سہن سے گلی میں نکالتے ہوئے Amir نے جلدی میں تجویز دی کہ میں تمہیں اس کے بارے میں شام کو واپس آ کر بتاؤں گا یعنی ایسا اس نے اپنی بیوی سے کہا and then like a shadow under a fleeting cloud he was gone اور پھر وہ ایک اڑتے ہوئے بادل کے سائے کی طرح سے وہاں سے چلا گیا Amir pushed his bicycle to the top of the cobbled alley and onto the main road Amir اپنی bicycle کو دھکیلتا ہوا اس پتھریلی گلی کے اوپر تک لے گیا اور پھر main road پر پہنچ گیا He did not stop there to اس جگہ پر عام طور سے وہ ایک bench کا سہار لے کر سائیکل پر سوار ہوا کرتا تھا لیکن آج وہ وہ نہیں رکھا Instead he decided to take a stroll past the vacant plot so that he could take another long look at it اس کے بجائے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خالی plot کے پاس چکر لگائے گا تاکہ ایک مرتبہ پھر اسے اچھی طرح سے دیکھ سکے He had revealed his plans to his wife at long last and he now felt more comfortable within himself اس نے بالاخر اپنا ارادہ اپنی بیوی کو بتا دیا تھا اور دل ہی دل میں وہ سکون محسوس کر رہا تھا It had taken a long time for him to do so and it had been a strain keeping it a secret ایسا کرنے میں اس کو خاصا وقت لگا تھا یعنی یہ راز اپنی بیوی کو بتانے میں اسے کافی وقت لگا تھا اور اس راز کو خود تک رکھنے میں اس کو کافی مشکل پیش آئی تھی یعنی اب اپنی بیوی کو یہ راز بتا کر وہ خود کو ہلکا پھل کا محسوس کر رہا تھا he had not wanted to be put off his objective in any way وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مقصد سے اسے ہٹایا جائے یا اس کے plan کی کوئی مخالفت کرے all those restless nights of planning and surmising would now come to an end surmising کہتے ہیں اندازے لگانے کو تو اب وہ راتیں ختم ہونے والی تھی جو اس نے بے چینی میں planning اور اندازے لگانے میں گزاری تھی all the final negotiations and visits to the bank could be undertaken with greater ease and peace of mind اب باقی کے آخری بات چیت اور bank کے چکر کئی زیادہ آسانی اور ذہنی سکون کے ساتھ مکمل کیے جا سکتے تھے he had come clean وہ ان چیزوں سے صاف نکل آیا تھا she knew and she would soon come round and help him in reaching this goal اسے پتا تھا اور وہ جلد ہی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس کی مدد کو آنے والی تھی he could now relax and dream some more about his cafe اب وہ سکون کر سکتا تھا اور اپنے cafe کے بارے میں اور خواب دیکھ سکتا تھا his heart filled with excitement at the thought of how maham would feel and how she would react when he told her that that evening of the progress he had already made on the deal and how together they would be the proud owners of the cafe and how their circumstances would change for the better اس کا دل خوشی سے بھر گیا جب اس نے یہ سوچا کہ ماہم کیسا محسوس کرے گی اور جوابن کیا کرے گی جب اس نے اس پیشرفت کے متعلق بتایا جو اس ڈیل کے سلسلے میں اس نے کی تھی اور دونوں مل کر فخر کے ساتھ اس cafe کے مالک بن جائیں گے اور کیسے ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے As he wheeled his unsteady bicycle past the forlorn site Amir saw in his mind what the cafe would look like Forlorn site یعنی ویران جگہ جہاں کوئی نہ جاتا ہو اپنی لڑکھڑاتی ہوئی bicycle کو اس ویران جگہ کے پاس سے گزارتے ہوئے Amir اپنے ذہن میں نقشہ بنانے لگا کہ اس کا cafe کیسا لگے گا He could see himself standing outside the entrance smiling وہ خود کو مسکراتے ہوئے اس cafe کے دروازے کے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا There would be no finer cafe anywhere in town پورے قصبے میں اس سے بہتر کیفے نہیں ہوگا Maam was there too somewhere in the background Maam بھی وہیں کہیں پیچھے ہی موجود تھی She was busily arranging glistening white plates on a counter and ladling steaming dal and chicken curry into tiny bowls ladle کہتے ہے ڈوئی کو یعنی بڑا سا چمچہ جس کی مدد سے ڈونگ یا پلیٹو میں کھانا ڈالا جاتا ہے اور ladling کہتے ہیں اس طرح کے کھانا ڈالنے کے عمل کو یعنی جس میں ladle یا ڈوئی کا استعمال ہوتا ہے سٹیمنگ یعنی کوئی چیز جس میں دھوان اٹھ رہا ہو یعنی وہ بہت گرم ہو تو اب آمیر یہاں اپنی بیوی کے متعلق سوچ رہا ہے کہ وہ اس کے کیفے میں کیا کام کر رہی ہے وہ چمکتی ہوئی سفید پلیٹیں کاؤنٹر پر سجا رہی ہے اور گرم گرم دال اور چکن کری چھوٹے چھوٹے پیالوں میں ڈال رہی ہے another man the chef was removing hot golden naan from a glowing oven at the back chef یعنی باورچی پیچھے ایک جلتے ہوئے تندور سے گرم سنہر نان نکال رہا تھا he was smiling too and seemed happy with his work وہ مسکرا رہا تھا اور اپنے کام سے خوش دکھائی دے رہا تھا two young boys smartly attired in white shirts and black trousers were carrying trays laden with naan rotis and overflowing bowls to the long tables at one end of the building at which sat rows of eager diners معاف کیجئے کا اس لفظ کو پڑھتے ہیں attired attired یعنی خاص قسم کے لباس کے پہننے کو attired ہو نا کہتے ہیں دو جوان لڑکے بہت اچھی طرح سے سفید رنگ کی shirt اور کالے رنگ کے trousers پہنے ہوئے تھے انہوں نے trays اٹھا رکھے تھیں جن میں نان روٹیاں اور بھرے ہوئے پیالے رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ اس building کے ایک سرے پر لمبی لمبی ٹیبلوں کی طرف لے جا رہے تھے جہاں پر لمبی قطاروں میں ایگر ڈائنرز یعنی شوقین گاہک بیٹھے ہوئے تھے sweat rolled off the boys brows as they worked feverishly dodging expertly amongst the throng of diners brow کہتے ہیں پیشانی یا ماتھے کو feverishly یعنی بہتی جوش و خروش کے ساتھ dodging expertly یعنی بڑی مہارت کے ساتھ بچتے بچاتے throng یعنی بھیڑ یا rush diners کہتے ہیں جو لوگ کھانا کھانے آتے ہیں اور یہاں اس مضمون کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں گاہک یعنی وہ لوگ جو کیفے پر کھانا کھانے آئے تھے تو وہ لڑکے جو گاہکے تک کھانا پہنچا رہے تھے ان کی پیشانیوں سے پسینہ بہہ رہا تھا جیسا کہ وہ بڑے جوش و خروش سے اپنا کام کر رہے تھے اور کھانا کھانے والوں کے رش سے خود کو بچاتے ہوئے جا رہے تھے Pavement یعنی فٹ پات Winding کیو یعنی ایک بہت ہی لمبی قطار یا لوگوں کی لائن Expectant پیپل یعنی جن کی باری آنے والی تھی یعنی وہ انتظار کر رہے تھے باہر فٹ پات پر بہت دور تک ایک بہت ہی لمبی لائن تھی لوگوں کی جو کہ کیفے میں اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے The noise of chatter and laughter filled the air and arm air beamed with pride as he welcomed customers old and new young and ancient the largest and shiniest neon sign boards sign board he had ever seen twinkled and glowed attractively maaf کی جگہ یہ جملہ ancient پر یہاں ختم ہو جاتا ہے The noise of chatter and laughter filled the air and amir beamed with pride as he welcomed customers old and new young and ancient and and chiniest neon sign board he had ever seen twinkled and glowed attractively high above the entrance on armors cafe armors cafe armors cafe it blinked and then further lighted words came on below it one at a time ever so slowly which read the only place in town neon sign board chmakt hoi sign board hoot te hai yani unpar joh kuch bhi likha hoota hai woh chmakt hoi dikha ye bijjli se chil ne wale sign board hoot hai jen me neon gas ka ist mal hoota hai lehaza in neon sign board kaha jata hai or ab amir ye so chta hai que kafe per sign board laga hooga woh kis tarah hooga yani woh bhoot bada hooga or chmakt hoa neon sign board hooga jay se pehle kubhi na dekha hooga joh jag mak karra hooga attractively yani guha ko attract ker sake unki tوجe us traf dila sake or woh us ke durewaz ke uper kerke laga hooga or us per is tarah se lkha hooga amir skife amir skife amir skife jlta buchta hooga or pher kuch or love us ke níche lkhe hooga dkha dhengue joh ek ek karke ahistah se samanhe aengue que jen per is tarah se lkha hooga que ye waحد jaga hai is قصbhe me yawni ye waحد kife hai us qisbhe me maaf ki jay kai dharsal yawn is anadaz me bata ho raha jas ki yawni kuch aengkho dhkha hal hai ya sámane is wakt ho raha hai to is kife 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 borde laga ho ha 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 jis par amir kife kife lkha ho aengkho kife 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 The lights dimmed and blurred as Aamir's eyes filled with tears of joy and the lights of the cafe merging in some incredible way became part of the real lights, the traffic lights ahead of him. Dimmed and blurred یعنی حلکی ہو گئی اور دھنڈلانے لگی. Incredible way. زبردست طریقے سے لائٹیں دھنڈلانے لگی جو ہی آمیر کی آنکھیں خوشی کے آنسوں سے بھر گئیں اور کیفے کی لائٹیں بڑے زبردست طریقے سے آپس میں گھل مل گئیں اور اصل لائٹوں کا حصہ بن گئیں جو کے سامنے کی ٹریفک لائٹیں تھیں. مضبون کے بکیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے. موسیقی